بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ ماہ جنوری کے مہینے میں ایک کے بعد ایک بارج برسانے والے مغربی ہواوں کے سلسلے سندھ سمیت ملک بھر میں داخل ہونے کی توقع ہے تو آج ان تمام مغربی ہواوں کے سلسلوں کی مکمل تفصیلات آ چکی ہیں مغربی ہواوں کے بارج برسانے والے سلسلے کب اور کتنے ملک بھر میں داخل ہوں گے اور ان سے کتنی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں ہوں گے موسم کی تازترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ موسم کے حوالے سے لمحاں با لمحاں با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈز کی تازترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق ماہ جنوری کے دوران سندھ سمیت ملک بر میں چار سے پانچ مغربی ہواوں کے بارش برسانے والے سلسلے داخل ہونے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق پہلا بارش برسانے والا سلسلہ اس وقت بلوچستان سمیت بالائی سندھ ملک کے دیگر بالائی علاقوں میں موجود ہے جس کی وجہ سے کہیں ہلکی سے درمیانی اور بعض علاقوں میں گرد چمہ کے ساتھ تیز بارش کا سسلا بھی جاری ہے دوسرا بارش برسانے والا طاقتور سپیل گیارہ سے بارہ جنوری کے دوران سندھ سمیت ملک بر میں داخل ہوگا جس کی شدت پہلے سپیل سے زیادہ ہوگی اس نئے سپیل سے ملک کے تقریباً ستر سے اسی فیصد علاقے بارش کی زد میں ہوں گے جبکہ ناظرین تیسرا طاقتور سپیل سولہ جنوری سے بیس جنوری کے دوران ملک بر میں داخل ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے کراچی تا کشمیر تیز موصلہ دار بارشیں متوقع ہیں جبکہ چوتھا طاقتور بارش برسانے والا سپیل اکیس جنوری سے چوبیس جنوری کے دوران ملک بر میں داخل ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ملک گیر بارشیں متوقع ہیں ایک اور طاقتور سپیل جنوری کے آخری دنوں میں کراچی سن سمیت ملک بھر میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے ریکارڈ توڑ بارشیں متوقع ہیں اس لیے محکمہ موسمیات والوں نے ہائی الڑ جاری کر دیا ہے اس دوران سردیوں میں بھی کافی عد تک اضافہ ہوگا اور بعض علاقوں میں تیسرد ہوائیں بھی جاری رہنے کی پیش کوئی ہو چکی ہے اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو